نمسکر نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستو کل چوتھے فیز کا مددان ہونا ہے یعنی چوتھے چرن کا مددان ووٹنگ ہونی ہے کل اور چناؤ کا اس کے ساتھ ہی آدھے سے ادھک کا سفر جو ہے وہ تی ہو جائے گا اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ سندیش اب مجبوطی سے اُبھر رہا ہے کہ اس بار بی جے پی کی سرکار نہیں بن رہی ہے موڈی پردان منتری نہیں بن رہے ہیں اور اب انڈیا گھٹ بندھن دیش کی ستہ سمحالنے جا رہی ہے یہ ایک جو میسیج ہے یہ پورے دیش میں دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے لیکن کل کے چناؤ کے بعد یعنی کل کے مددان کے بعد کیا یہ سندیش اور تیجی سے پھیلے گا راہل گاندھی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ راہل گاندھی کہہ رہے تھے ابھی دو دن پہلے بھی کہ آپ لکھ کے رکھ لو نریندر موڈی پرائیم منسٹر نہیں بنیں گے کل اروند کیجریوال نے جب یہ بیان دیا ہے کہ اگلے سال پچھتر ورس کے ہو جائیں گے نریندر موڈی اب وہ پی ایم نہیں بنیں گے اور وہ ووٹ اپنے لیے نہیں بلکہ امیت شاہ کے لیے مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد سے اس بیان کے آنے کے بعد سے بی جے پی بھی مصیبت میں پھنس گئی ہے یعنی بی جے پی کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں امیت شاہ کو کجریوال کا بیان ہے اس بیان کے بعد امیت شاہ کو خود صفائی دینے کے لیے میڈیا کے سامنے آنا پڑا ہے کہ پی ایم ہی رہیں گے پردھان منتری بنے رہیں گے حالانکہ ایسا کہہ کر بھی بی جے پی پھنس گئی ہے کیونکہ یہ تانہ شاہی والا دیش تو ہے نہیں اور نہیں تانہ شاہی والی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ تانہ شاہی والے دیش میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے سو وہی رہے گا تو امیت شاہ دو باتیں یہاں کہہ کے پھنس رہے ہیں ایک یہ کہ پسہتر سال کے بعد بھی نریندر موڈی ہی پرائیم منسٹر رہیں گے دوسری بات یہ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی رہیں گے پرائیم منسٹر تو پھر چناؤ کیوں کروا رہے ہیں آپ چناؤ مت کروایئے پھر دھوشت کر دیجئے کہ وہی پردھان منسٹری رہیں گے جب آپ چناؤ کروا رہے ہیں تو چناؤ سے پہلے یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی ہی پرائیم منسٹر رہیں گے لیکن ادھر امیت شاہ کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن ادھر کیجری وال کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ووٹ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ امیت شاہ کے لیے مانگ رہے ہیں ویسے بھی دو سال پہلے امیت شاہ نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 75 سال کے عمر کے بعد بی جی پی میں ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے تو اب یہ سوال اٹھے گا ہی کہ کیا موڈی اس نیم سے پرے رہیں گے امیت شاہ ہی اپنی بات کو کاٹ رہے ہیں اور موڈی کے بھی پی ایم ہونے یا نہ ہونے کی بات تو تب آئے گی جب بی جی پی جیتے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے چار سو پار کا نعرہ تو اب بی جی پی نتاؤں کی جبا پر نہیں ہے اور ادھر انڈیا گٹ بندھن اب سرکار بنانے کے دعوے کرنے لگا ہے راہل گاندھی نے تو کہہ دیا ہے کہ لکھ کے رکھ لو موڈی پی ایم نہیں بن رہے ہیں جو پہلے بھی کہہ رہا تھا بی جی پی کو ان ساری باتوں سے اب ڈر لگنے لگا ہے اور اس کا یہ جو ڈر ہے آج پھر سے رائے بریلی میں نظر آیا دوستوں رائے بریلی میں آج تھے امیت شاہ امیت شاہ کی ریلی تھی اور امیت شاہ کی ریلی میں مولیٹکس کے ایک پترکار کو پیٹنے کا آروب بی جی پی پر لگایا گیا ہے پترکار کی خوب زبردست پٹائی ہوئی ہے اور اس کے بعد پترکار جو ہے وہ ہسپیٹلائز ہوا ہے کانگریس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پوشٹ ڈال کر اس گھٹنا کے بارے میں بتایا ہے اور اس تصویر کو بھی شیئر کیا ہے لیکن تصویر جو ہے کمیونٹی گائیڈ رائن کے کاران اس تصویر کو ہم نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن کانگریس نے جو لکھا ہے یہ ضرور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یو پی کے رائے بریلی میں آمیت شاہ کی ریلی تھی جہاں مہلاؤں نے ایک پترکار کو بتایا کہ انہیں پیسے دے کر ریلی میں لایا گیا ہے پترکار نے یہ بات ریکارڈ کر لی اس کے بعد بی جے پی کے گنڈوں نے پترکار کو پکڑ لیا اور اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا جب پترکار نے منع کیا تو بی جے پی کے گنڈوں نے اسے اگوا کر لیا پھر منچ کے پیچھے کمرے میں لے جا کر ایک کمرے میں لے جا کر بری طرح سے پیٹا پترکار سے روپے بھی چھین لیے بی جے پی کے گنڈوں نے حال ہی میں امیتھی کے کانگریس کاریالے کے باہر کھڑی گاریوں میں توڑ پھوڑ کی تھی اور کانگریس کارکرتاؤں پر حملہ کیا تھا یہ گھٹنائیں بتا رہی ہیں کہ بی جے پی کے لوگ سامنے دکھ رہی ہار سے بوکھلا چکے ہیں اب انیائے کا انت ہونے کا ہے ہونے کو ہے یہ لکھ رہی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے ہنڈل سے یہ ٹوئٹ اپنے آپ میں تمام باتوں کو بیان کر دے رہی ہے جو رائے بریلی اور امیتھی میں ہو رہا ہے لیکن اسی گھٹنا کرم میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں آپ سب جانتے ہیں ہماری ٹیم بھی پچھلے پندرہ دنوں سے لگاتار رائے بریلی اور امیتھی کو کور کر رہی ہے اور ہماری ٹیم پر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی سب سے پہلی جو گھٹنا تھی وہی تھی لیکن وہاں پر تھوڑی سوج بوجھ ہماری پترکار بشرا کھانم اور جو ہماری ٹیم ہے ان کی لیکن ان لوگوں نے جو بی جے پی کے لوگ آئے تھے انہوں نے ساپ ساپ بی جے پی کے لوگوں کا نام ہم اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بی جے پی کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ساپ ساپ ان کی شرط یہ تھی کہ آپ یہاں سے لائیو نہیں کریں گے ہم لوگوں نے لڑائی جھگڑا کر کے اور ایسے ہسپیٹل پہنچنے سے بہتر یہ مانا کہ ابھی اس لائیو کو روک دیا جائے ہم لوگوں نے ایسا کیا پترکاروں کو کئی جگہ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن کب تک کیا پترکار آج سرکشت ہیں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے آج مولیٹکس کے پترکار کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیا رائے بریلی اور امیٹھی اور اسی دھنگ سے بی جے پی کے گنڈوں سے کیا یہ دیش پٹا ہوا ہے یہ سوال پوچھنا ہوگا اور یہی سوال یہاں پر پوچھ رہی ہے کانگریس پارٹی اتر پردیش کے رائے بریلی میں امید شاہ کی آج ریلی تھی اور ان سب پر جو کچھ ہوا ہے اس گھٹنا کرم کو آپ نے سن لیا دیکھ لیا اور اس پر جو ویڈیو جس ویڈیو میں کہا گیا کہ محلاؤں نے کہا کہ ہمیں سو سو روپے دے کر کے لائے گیا ہے اور یہ سننا تھا کہ اس کے بعد سے کیمرے کو چھین کر پترکار کو پیٹ کر بی جے پی کے گنڈوں نے اپنی جو بہبہی لوٹنی تھی وہ لوٹ لیے اور اپنا کام کر کے وہ چلتے بنے اور پترکار جو ہے وہ آسپٹلائج ہو گیا لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ حال کے دنوں میں یہ تیسری بار ہے جب کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہو ڈی وی لائب کے بارے میں بتا دیا اور کانگریس نے خود لکھ دیا امیٹھی کے کانگریس کاریالے کے سامنے ایک نہیں بلکہ بارہ تیرہ گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی گئی تھی رائے بریلی کی یہ گھٹنا آپ کے سامنے ہے ان سبھی گھٹناوں میں آروپی بی جے پی ہی ہے یعنی کہ آروپ بی جے پی پر لگ رہے ہیں اور اگر یہ آروپ صحیح ہوتے ہیں تو پھر یہ ماننے میں کوئی گریز نہیں حرض نہیں ہے کہ بی جے پی پر اب ہار کا ڈر حاوی ہو چکا ہے اور اس ڈر کا مقابلہ کرنے میں بی جے پی ناکام ہو رہی ہے بی جے پی کے ہر جو ڈر ہے اس ڈر کو اب کانگریس اور بڑھا رہی ہے کیسے بڑھا رہی ہے اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج ملی کارجن کھڑگے مہاراشت میں تھے اور مہاراشت میں ملی کارجن کھڑگے نے موڈی کو جھوٹوں کا سردار بتا دیا ہی زرہ سنیے تو موڈی جی کیا بولے یا میرے کھسان بھائیوں اور بھائینوں کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے میں یہاں کا پیچ کھا کے بڑھا ہو گیا ہوں بولے نہیں ارے سچ بولو بھائی تم میں یہاں کا پیچ کھا کے بچپن میں اتنا بڑھا ہوں اور یہاں کا کپاس کا جو دھاگا ہے اس سے جو کپڑا بنتا ہے وہ کپڑا پین کے میں اتنا بڑھا ہوں ارے اس کے شریر پہ دیکھو جتنے بھی روز ایک نیا کپڑا لاتا ہے وہ دھولے کے کپاس کا کپڑا نہیں نندورباک کا نہیں وہ پورا ایجیپشین فارن کے کپڑے اس کے شریر پہ ہیں اور تمہارے کو ایسا بولتا ہے میں تمہاری پیچ کھایا تمہارے کپڑے پین رہا ہوں تمہارے کپاس کے اتنا جھوٹ جھوٹ کے اوپر جھوٹ اسی لیے میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں ان کو کہ مودی جی یہ جھوٹوں کے سردہار ہے یہ جھوٹوں کے سردہار ہے تو سن رہے تھے آپ مودی جی یہ جھوٹوں کے سردہار ہیں یعنی مودی جی کو بول رہے ہیں یہاں ملک آرجن کھڑ گے کہ آپ جھوٹوں کے سردہار ہیں اور اس کا ایجامپل یہاں رکھ رہے ہیں کپاس کی بات کر رہے ہیں پیاج کی بات کر رہے ہیں مہاراشتر میں اور یہ تمام باتیں یہاں کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ملک آرجن کھڑ گے کانگریس کے ایسے حملے اب بچے چرنوں میں یعنی باقی جو کل کے بعد تین چرن اور بچیں گے تین فیز اور بچیں گے ان چرنوں میں بھی ہم تیز دیکھیں گے یہ تیر رکھی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کل بی جی پی کا کیا حال ہوگا اور بچے ہوئے جو فیزز ہیں اس کا ڈر کتنا بی جی پی کے اندر بڑھتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آخر کون بنے گا پردھان منتری پردھان منتری کا چہرہ کون ہوگا انڈیا گھٹ بندھن سے نہیں ادھر سے جو کہا جا رہا ہے کیا وہ امیتر شاہ ہونے جا رہے ہیں بی جی پی کی طرف سے اگر وہ اس آنکڑے کو پار کر لیتے ہیں کیا امیتر شاہ کے لیے سب کچھ چل رہا ہے اگر مان لیا جائے ادھر اربیند کیزری وال کی باتوں کو اور راحل گاندھی کی باتوں کو مانے جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی پردھان منتری نہیں بنیں گے تو راحل گاندھی کی بات بھی بہت حد تک صحیح ہوتی جا رہی ہے لیکن تیسری یہاں سب سے امپورٹنٹ بات کی اب پچھلے دنوں پچھلے دو تین چار دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں دیکھنے میں آ رہا ہے کی چاہے راحل گاندھی ہوں چاہے اکھلیش یادب ہوں چاہے تیزیسوی یادب ہوں چاہے آپ کے ذریبال نکل کے آئے یہ تمام نیتہ جتنے بھی نیتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری سرکار بن رہی ہے یعنی انڈیا گھڑ بندھن کی سرکار بن رہی ہے آخر اس میں کتنا دم ہے کون بنے گا پردھان منتری اور سب سے بڑا سوال کہ لوگ سبح چناؤں میں جو یہ موڑ دکھائی دے رہا ہے ٹویسٹ دکھائی دے رہا ہے یہ ٹویسٹ کو ذرا اور اوپن کرنے پیاج کی پرتوں کی طرح اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کا پریچہ کرواتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ چھ ورش ساتھی جڑے ہوئے ہیں آج ایک نئے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروفیسر سودانسو کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سودانسو جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ڈلی انورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ڈوٹا کے ڈلی انورسٹی ٹیچرز اسوشیشن کے وائس پریسیڈنٹ بھی ہیں سودانسو جی اور پولیٹیکل انیلسٹ ہیں سودانسو جی آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے ساتھ سومن بھٹا چاریا صاحب ایک لمبے گیپ کے ساتھ کے بعد کہیں تو جڑ رہے ہیں سومن جی کو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں دوستوں کولکتہ سے جڑے ہوئے ہیں اور دیش کی راجنیتی کے ساتھ ساتھ ویسٹ بنگال کی راجنیتی پر زبردست پکڑ رکھتے ہیں ورش پترکار ہیں دو نو ایک ساتھ ہمارے ساتھی راکیش پاٹھک جی ہیں پریم کمار جی اور مکیش کمار سنگھ صاحب آپ سب کا سواگت ہے استقبال آپ تمام دوستے ساتھی شوچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اس کارکرم میں اور سیدھا آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پریم کمار جی پریم کمار جی کل ہم لوگ چٹچا کر رہے تھے تھوڑا سا اس چٹچا کو آج میں چاہ رہا ہوں اور بڑھایا جائے اور سمجھا جائے کہ اس دیش میں اب آگے آنے والے سمجھ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے اس لوگ سبھا چناؤں میں روج ہم کچھ نہ کچھ ٹویسٹ دیکھ رہے ہیں ذرا یہاں سے اس بات کو اپن کریں اس چٹچا کو اپن کریں روچک دور میں ہے چوتھا چرن اور مدوں کی تلاش کرتے کرتے اور ایک ایسے دور اس دور کی خاصیت یہ ہے کہ اس دور میں اروند کیجریوال جیل سے باہر ہے اور آنے والے باقی چرن میں بھی وہ باہر رہیں گے اور اروند کیجریوال جی نے کچھ باتیں جنتہ کے جہن میں ڈالنا چاہا ہے اور دیکھتے تو سب ہے خبر کو لیکن خبر کو دکھانے کا طریقہ گھٹناوں کو دکھانے کا طریقہ سب کا آلگ-الگ ہوتا ہے اروند کیجریوال نے ایک بات سامنے رکھی ہے کہ یہ تو 75 سال کی سیمہ نرند موڈی نے ہی تیہ کی تھی اپنی پارٹی میں اور اس آدھار پر مارگ درشک منڈل بنا اس آدھار پر بہت سارے نیتاؤں کو راستہ دکھائے گیا پارٹی سے باہر چناوی راجنیت سے وہ لوگ باہر ہو گئے مکھی بھومی کا بھی نبھانے سے دور ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد کیا یہ 75 سال والی نیتی جو ہے نرند موڈی کو چھوڑ کر باقی سب پر لاغو ہوگی تو اس پرشت کو انہوں نے رکھا امیت شاہ نے آئے آگلے دن ہی بلکہ سیم ڈے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں نرند موڈی کے لیے یہ نہیں ہے یعنی وہ پردھان منتری بنیں گے بھئی پرشن اٹھتا ہے کیوں نہیں ہے نرند موڈی کے لیے جب بی جے پی کے تمام لوگوں کے 75 سال کی عمر ہے تہے تو نرند موڈی کے لیے کیوں نہیں ہے کیا ایک بار پھر یہ بات جملہ ثابت ہوگی جیسے 15 لاکھ جملہ کہہ دیا گیا اور ایک سال بات جب 75 کے ہو جائیں گے نرند موڈی تو امیت شاہ کو بٹھا دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا نہیں نہیں وہ تو جملہ تھا جو ہم نے چناؤ کے سمیں میں کہا تھا واسطوں میں تو 75 سال کے پرتیبت ہیں اور نرند موڈی بھی عام کاری کرتا ہے کوئی پارٹی میں بڑا نہیں ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا ہے اب سب 75 میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو نرند موڈی بھی ریٹائر ہوں گے یہ بات جو ہے ایسا نہیں کہ اربین کیجریوال نے پہلی بار کہی ہے اربین کیجریوال بہت پہلے بھی کہہ چکے ہیں انہوں نے یاد بھی دلایا ہے کہ جب وہ گریہ منتری بنے تھے امیت شاہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ گجرات کا مکہ منتری پدھان منتری ہوں گے تو گجرات کا گریہ منتری بھی آ کر کہ دلی میں گریہ منتری ہو جائے ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن یہ ہوا اور اس بات کو سب سے پہلے اربین کیجریوال نے ہی کہا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی راجمیتک سوچ بوچ کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پرکھا ہے اور جنتہ کے سامنے صحیح بات رکھی ہے کہ یہ سارا ہوا جو کیا جا رہا ہے نام تو نرند موڈی کا سامنے ہے لیکن یہ بہت دراصل امیت شاہ کے لیے مانگا جا رہا ہے یہ بات سامنے آئی ہے یہاں اتنی دور تک ہم جیسے لوگ نہیں سوچ پاتے تھے لیکن ہمارا من اب اربین کیجریوال کی بات پر بشواس کرنے کا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس چناؤ میں نرندر موڈی بول تو رہے ہیں لیکن بجھے بجھے من سے بول رہے ہیں اور ایسی باتیں بول رہے ہیں جسے خود بی جے پی کا نقصان ہو رہا ہے کیا یہ انعیاس ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر رہے ہیں کیونکہ اڈانی اور امبانی کے خلاب بولنا اس کے بعد ایک دن کے لیے پورے چناؤی پردرشے سے گائب ہو جانا اور پھر آنا تو بولے بھالے نوین پٹنایک جیسے بیکتی کو جو اتنے سمجھدار ہیں اتنے شکشت ہیں جن کے مقابلے دوسرے مکھی منتری شاید کوئی نہ ہو شکشہ کے معاملے میں تو ان کو بولنا کی بینا کاغج کے یہ جلوں کا نام نہیں بتا سکتے اور ایسا کہتے ہوئے جلوں میں راجدھانی پوچھنے لگ گئے وہ کی جلوں میں راجدھانی کا نام ہو کیسے بتائیں تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آتما گھاتی گول کر رہے ہیں اب یہ سنیوجت طریقے سے کر رہے ہیں یا بینا سوچے سمجھے کر رہے ہیں اگر نرد مہدی جی کا دماغ صحیح ہے ان کو اس طرح کی نتیش کمار والی بیماری نہ ہوئی ہو میں مانتا ہوں نہ ہوئی ہو تو ایسا تب وہ ایسا جان بوچ کر کے کر رہے ہیں ایسا مانا جائے گا اور اگر نتیش کمار جی والی بیماری ہو گئی ہو تو بات الگ ہے تب تو پھر چھما دینا پڑے گا تو ان کو پھر چلے ہی جانا چاہیے پھر مرگ درشک منڈل میں 75 سے پہلے ہی چلے جانا چاہیے یہ ساری استیتیاں یہ تو یہاں تک بات ہوئی دوسری بات ہے کہ مدوں پر ہم بات کریں تو آج تک چار چرن آگئے ہیں لیکن نرندر مہدی جی کوئی ایسا سوطر واقعے خوج نہیں پائے ہیں جس کے آدھار پر جس کو نیریٹیب کہہ لیجے جس آدھار پر جنتا کو کہیں کہ ہمیں ستہ دوبارہ دیجئے ایسا کوئی سوطر واقعے خوج نہیں پائے ہے یہ سب سے بڑی جو کمی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا think tank bjp کا کمزور ہو گیا کہ ایک سوطر واقعے نہیں کوج پائے کہ ان کو دوبارہ ستہ میں آنا چاہیے تو یہ بھی ہمیں کہ انتردوند جو bjp کے بیچ ہے جو انتردوند امیت شاہ اور یوگی کے بیچ نظر آتا ہے وہ انتردوند موڈی اور شاہ کے بیچ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ بات نظر نہیں آ رہی ہے جو پچھلے چناؤ میں آیا کرتی تھی وہ اتنی ان کی فریکوینسی نہیں ہے سبھاؤ کی وہاں پر بیروض کھل کر پرکٹ ہوئے ہیں جاتی بیروض وہ بھی اچار سندیت لگے رہنے کے باوجود اور امیت شاہ نے پوری کمان سنبھال لی سنگٹ سنانات مکر روپ سے سب کو سندیش دیا کہ مجھے ہی ریپورٹ کرو کہ یہ جو ہیرار کی وگر ٹوڑی گئی ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں امیت شاہ کی موجود گی میں پتر کار پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے سٹیٹ گورنمنٹ سے اوپر کوئی شکتی آگئی ہے ایسا سندیش دیا جا رہا ہے نشیط روپ سے یہ یوگی اور شاہ کے بیچ بڑی کھائی کا یہ برش جی ایک بی جے پی کی طرف سے پوری پکچر آپ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ذرا اب تھوڑا سا مایکرو لیبل پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ راجیوار اگر سمجھا جائے اور اس میں بھی ہم لوگ چرچہ میں ہمیشہ اسی نیوز پوائنٹ میں چاہے مہراشت کی بات کریں بیہار کی اتر پردیش کی تمام راجیوں کی بات کرتے آئے ویسٹ بنگال یعنی پشم بنگال کی بات ہم لوگوں نے کافی کم کی ہے اور اسی پشم بنگال میں آج نریندر موڈی تھے نریندر موڈی کو ہم نے سال پہلے داڑھی بڑھی ہوئی داڑھی میں دیکھا کی ایک جو تصویر ہے وہ ان کو بھیٹ کی گئی اُلٹی تصویر اور اُلٹی تصویر کو لے کھڑے تھے نریندر موڈی جی اسی منج پہ کوئی آ کر کے اس تصویر کو سیدھا کیا مطلب پہچان نہیں پائی یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہو موڈی جی بہت پریشان نظر آتے ہیں یہ صحیح ہے اور ایسا دیکھا جا رہا ہے لیکن سندیش خالی اسی پشیم بنگال میں ہے اور پچھلے دنوں سندیش خالی کا ذکر آپ لوگ نے دوستوں کئی بار سنا ہوگا سندیش خالی سے ایک پیغام ایک میسیج اور اس چناؤ کو اپنی گریپ میں لینے کی کوشش بی جی پی نے کی تھی لیکن کیا ابھی بھی جیویت ہے یعنی کی وہ جو مدہ تھا سندیش خالی کا مدہ وہ ابھی بھی بھاج پا کے لیے پوزیٹی میں دکھائی دے رہا ہے 42 سیٹے ہیں ویسٹ بنگال میں اور ادھر 48 سیٹے مہاراشت میں ہیں مہاراشت میں ہی آج گرز رہے تھے 83 سال کے ملکار جن کھڑ گے آپ نے دیکھا اور جھوٹوں کا سردار تک کہا لیکن جب ادھر تھے پشم بنگال میں نریندر موڈی تو کیا کچھ چل رہا تھا اور سندیش خالی نے کیا یہاں بیک پوٹ پہ لادیا ہے بی جے پی کو یا یہاں پر بی جے پی آگے ہے کیا کچھ ہے سمن بھٹا چاری جی سے سمجھنا چاہتا ہوں اور یہاں سے آپ کے ذریعے دیش کی راجنیتی کو باندنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ہے پہلے بشم بنگال میں کیا کچھ چل رہا ہے پرانا ایک گانہ تھا ہمارے بچپن کا رام تیری گنگا میلی ہوگی پاپیوں کی پاپ دھوتے دھوتے راج کپور کا رام تیری گنگا میلی سنیمی کا گانہ تھا تو بھاج پا جو یہاں کا لوکل لیڈر ہے اس گنگا دھار کعال کا سٹنگ ویڈیو آنے کے بعد ہم سب لوگوں کو لگنے لگا کہ جو مجدہ پرشت رام ہے جو آج کے دن کے رام ہے وہ نریندر موڈی کا کون سا پاپ دھوتے دھوتے گنگا دھار اتنا میلہ ہو گیا جب گنگا دھار کعال یہ بولنے لگا جو سٹنگ ویڈیو آج بھی سٹنگ ویڈیو اس کا سامنے آیا جب پیسے کے ان ایک چینج آف مانی پیسے دے کر انہوں نے عورت اسے یہ بھلایا کہ ریپ کرا گیا جو ایسے فرجی آر 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 تھا تو اس سے پورا جو بھاج پا کا جو نیریٹیو تھا وہ نیریٹیو ترسے بنگال کے لیے نہیں تھا وہ نیریٹیو وہ سارا دیش کے جو اسی اسی مہیل آئے ہیں ان لوگوں کے لیے سیٹ کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن رول سٹیٹ ہے وہاں پہ آدی باشی یا اسی مہیل آئے ان کے اوپر مسلمان جو پروش ہے وہ زیادہ سیکسوال ایسنٹ کرتے ہیں لیکن دو ویڈیو اس کو پورا تیس رہز کر دیا اور دو ویڈیو گانا کو یاد کرا دیا کہ رام تیری گنگا میلی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے دیکھیں اگر آپ سیٹ کے درہ سے بات کریں گے تو اگر تین مہینے پہلے بھی میرے کو کوئی پوچھ تا تو میں بتاتا پشیب مگار کی بیار لیس سیٹوں میں 25 سیٹ میں بھاری چل رہے آگی چل رہا ہے لیکن جتنا چلتا گیا بھاچ پاک پرانا 18 سیٹ ہے اب یہ لگ رہا ہے 18 سیٹ ہی بھاچ پاک رکھنا بہت مشکل ہو گیا شاید بھاچ پاک سے بھی کم سے کم 5 6 سیٹ ہو سکتے اس کا مطلب بھاچ پاک سیٹ گرتے ہوئے 12 یا 10 پہ آج آج کے دن میں یہ ہی چانس ہم لوگوں کو لگ رہا ہے اور اگر آپ وہ دیکھیں گے تو ایسا اگر ہوتا ہے تو اتر پردیش اور مہاراشتر کے بھانگل میں سب سے رہا تھا دیکھئے ہمارا جتنا سوچ مجھ ہے اور آج تو ترنمول کے جو لیڈرش ہے انہوں نے کھل کے آکے ٹویٹ کرنا بھی شروع کر دیا کہ بھاچ پاک 220 پر نہیں کرے گا تو یہ مات سوچو کون پرائی منسٹر ہوگا یہ سوچو انڈیا بلوک کیسے گورنمنٹ بنایے گا تو ہمارے یہاں پہ جو اسٹرن انڈیا کا جو سوچ ہے وہاں پہ کوئی سوچ نہیں رہا ہے کہ بھاچ گورنمنٹ بنایے گا ٹی ایم سی اور ایسے آپ دیکھیں گے تو جو لوکل دوسرے پارٹی ہے وہ بھی کھل کے بھاچ پاک کر رہا ہے میں یہ میں یہ بھانتا ہوں لیکن اربین کیجیوال نے یہ بتایا اور امید شہ کو صفائی دینا پڑ ہمارا جتنا جان پہچان ہے یہ بات پہلے سے بہت چلتا تھا کہ دس سال ننینگر موڈی جی پرائی منسٹر رہیں گے اس کے پاس ایک سال ہو کریں گے اس کے بات باقی چودہ سال امید شاہ پرائی منسٹر رہیں گے جیسے ان لوگوں کا فیملی جاگیر داری ہے برہ بھائی کر لیا اس کے بعد چھوٹا بھائی آگیا جیسے گوینکا کی فیملی میں ہوتا ہے اسی لیے شاید اربین کے جیوال بہت سج بچ کے اوہ پر ٹارگٹ کیا کیونکہ سب کو معلوم ہے امید شاہ کو پسند نہیں کرتے لیکن ناریندر موڈی جی کے نام سے کم سے کم تین چار پر سن پہلے بھادسپا کو آج آتا تھا لیکن راجیم جی آگر آپ آج کے دن میں پوچھیں گے تو آج کے دن میں ناریندر موڈی جی ٹیم کو کر کانگریس کو پیسے دے رہا ہم لوگ جب جی نو میں پولیٹکس کرتے تھے یا موسلم یونیورسٹی میں بھی یہ بہت چلتا تھا جی اس بار چناؤ پہ ٹیم کو کس کا ہے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیم کو کس کے طرح پولیٹکل وین ہے تو ہم لوگ بولتے تھے راجیب جی کا ٹیم کو ہے تو جب آدانی اور آمبانی جی کا ٹیم کو کا بعد موڈی جی نے اٹھایا بانگال میں جو لوگ سمجھ گئے ٹیم پو اس بار لوریندرو موڈی سے آگے چلا گیا ٹیم پو ان کے ساتھ نہیں ہے ہاتھ کے باہر تو یہ جو ابھی کی حالات ہیں کل کا جو پول ہونے جا رہا ہے جتنا جتنا پول آگے باٹھتا جا رہا ہے بانگال میں بھاچپا کی جو چیلنج تھا جو کوشش تھا وہ اترائی نیچے گر تے جا رہا ہے ابھی تو یہ حال ہے جو بھاچپا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چوٹھا جن کے بعد بھاچپا کے کتنے لوگ دیش پہ رہیں گے کتنے لوگ جیل جانا پڑے گا اور کتنے لوگ پولیٹکس کریں گے شاید ایسے حالت ہو گیا ہے جی 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 بلکل بلکل دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس سومندہ اور سیدھا آنا چاہتا جس میں مدھے پردیش یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدھے پردیش چھتیز گڑھ اور ادھر رازتھان گزرات یہ سب ان سب راجیوں میں بھی آپ ذرا اس کے طرف بھی ہم بڑھیں مہاراشترا اور بیہار اور اتر پردیش دلی ان سب کی چرچہ ہم کر ہی رہیں کیونکہ ادھر سے ہی مہاراشتر سے اوپر جو ہے یہی پر بھاجپا مجبوط رہی ہے دو بار سے اسی کے دم پہ سرکار بناتی آئی ہے اگر یہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کل مدھے پردیش میں بھی چناؤ ہے باقی راجیوں میں چناؤ ختم ہو گئے ہیں اسی پٹی کے اور مدھے پردیش میں چناؤ ہے لیکن جو ختم ہوئے ہیں اور مدھے پردیش کے چناؤ ختم ہونے والے کے بعد ان راجیوں پہ مدھے پردیش پہ کوئی اثر پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کل سب سے بڑی بات ہے شاید جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ یہاں اب جو بات سمن بھٹا چاریہ کہہ رہے ہیں کہ بنگال میں لوگ کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نرین رموڈی پردھان منتری نہیں بننے جا رہے ہیں انڈیا گٹ بندھن آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں بھٹا سیٹھے نہیں اس میں بھی کمی آ جائے گی سندیش کھالی کا ماملہ ہاتھ سے کھالی ہو گیا مطلب نکل گیا چھوٹ گیا کارتو تو ایسے میں اب یہ ایریا بھی دکھائی دیتا ہے جہاں پہ آپ ہیں اور اس میں ایک ایسی گھٹنا اپنے آپ میں ایک ایسی گھٹنا دیش کے لوگ تنتر اور یہاں کی چناؤ پرکریہ پر ہمیشہ دنیا کی نظرے نگاہ ٹھیکی رہتی ہیں پچھتر تیس دیشوں کے پچھتر پرتیندھی چناؤ کو کور کر رہے ہیں آئے ہوئے ہیں 23 countries اور اس میں سے 75 ان کے ریپرزنٹی آئے ہوئے ہیں وہ رہے ہوں گے اس لئے سمجھ آپ سے جی راجیب جی آپ نے سارے پردرشی کی بارے بات کی ہے سمندہ جو کہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سور وستار دینا چاہتا ہوں مدبردیش کے تھوڑا سور آگے بڑھیں گے تو سہیادری پروت کے اس طرف مہاراشت میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی بھمور میں فسی ہے کل مہاراشت کی گیارہ سیٹوں پر مددان ہونا ہے پہلے مدبردیش کی بات کر لیتے ہیں اب جو سیٹیں بچی اس میں دلچسپی جو سب سے زیادہ بچی وہ اندور کو لے کر بچی ہے یہ صحیح بات ہے اندور میں جس طرح چھوٹے چھوٹے ساماج سنگٹھن وہ سب احیان چلا رہے اور اس کے پیچھے منشہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک سوست لوگتانترک طریقے سے اپنا پرتنیزی چھنے کا افسر نہیں دینے کی کوشش کی اس لئے جنتہ نوٹا پر بھوٹ دینے کا من نشت طور پر نوٹا پر بھوٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم کل سے لگاتار اس بارے ہم بات کر رہے کہ ہمارے جن پرتنیزی تو قانون میں پرابدان ہے اس کے مطابق نمبر دو پر اگر نوٹا تو ایک فکشنل الیکٹورال کینڈیڈیٹ یہ شبد دیا ہے اگر اس کے ووٹ بھلے سب سے زیادہ رہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو من شروع پر پرتیاشی اس کے رہتے ہیں تو بھی وہ ویجائی گوشت کیا جائے گا لیکن اندور کی جنت آئینہ دکھانا چاہتی ہے بی جی پی کو کہ آپ جس طرح دھت کرم کر رہے ہیں اس کی دلوانے کوشش کی تو یہ دلچس ہوگا کہ کل کتنے لوگ نوٹا پر ووٹ ڈالتے ہیں اگر دو لاکھ ووٹ یا تین لاکھ ووٹ نوٹا کو جاتے ہیں تو یہ بھی بھارتی جنت پارٹی کی نیت ہار ہو ایک طرح سے فجیت کرنے والی بات ہو باقی کانتی لال بھوریہ والی سیٹ ہے وہاں ایک مقابلہ ہے تھوڑا سا جو ہم ادھار آتے ہیں مہاراشت کی طرف مہاراشت کی جن گیارہ سیٹ وں ادھارن کے لیے آپ اورنگ آباد جالنا اس طرح کی جو چھتر ہیں جہاں سے وہ جرانگ پارٹل نے اپنا آندولن شروع کیا تھا ان کا پربھاو بھی اس چنانوں میں دکھائی دے رہا ہے جالنا سیٹ پر وہاں پر جو مراتح آندولن کی آنچ ہے وہ ابھی بھارتی جنت پارٹی کو جھلسا رہی ایسا لگتا ہے تو جہاں بڑا گڑھا ہونے والا تھا تین چرنوں کے مددان میں اسے بھرنے کی کوشش کل کے چوتھے چرن میں بھارتی جنت پارٹی کرنا چاہتی ہے لیکن جیسے بنگال کی بات کہی ویسے ہی مینپوری کنیوج ایسی سیٹیں ہیں جہاں سپا اور کانگریس کا گڑ بندن کڑی چنوٹی دے رہا ہے اور اس بیچ میں ہم راجیوں سے اوپر اٹھ کر جو راشتری پردرش کل پرسوں سے بنا ہے جیسے پریم کمار جی نفی جکر کی ارون کیجری وال کے بیان دیا ہے ہم سب جانتے کہ نرین رمودی کی جو سوئی کار تا ہے وہ امیت شاہ کی نہیں ہے ہم کو یار روپ نہیں لگا رہے لیکن بھارت کے قانون کی پریباش میں تڑی پار رہے ہیں کسی سمیں ان کا عطی الگ ترے کا رہا ہے جنتہ کے ساتھ بھی ان کا وہ رشتہ نہیں ہے جو نرین رمودی کا اب تک تھا تو ستہ سنگرش جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر اس کے انتہ پر میں چل رہا ہے اس کو چنگاری دکھانے کا کام اربین کیجری وال نے کر دیا ہے اور یوگی آج تینات کو دو مہینے کے اندر ہٹا دیا جائے گا اگر موڈی پردان منتری بنے یہ کہ کر انہوں نے ایسے منتھرہ والا کام کر دیا ہے اب یوگی آج تینات ان کے سمرتھ ان کی بھوٹ پورو ہندور یوہ بھائنی ان کے کار کرتا وہ چنتت ہو گئے کہ کہ ایسا نہ ہو موڈی جی تیسری بار بنے اور یوگی جی کو دو مہینے میں ہٹا جائے تو اس چوتھے چرن کی بیلا میں آج پورو سندھیا میں ہم بیٹھے ہیں مددان کی بھارتی جنتہ پارٹی اور نرندر موڈی کا راستہ اور کٹھن ہوتا جا رہا 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 جن مددوں کو اٹھاتے ہیں سب بوم رنگ کر جاتے انتیم بات راہل گاندی نے ڈیویٹ کی چنوٹی جس طرح سوئکار کی پہلے منج سے انہوں نے کہا میں تیار ہوں ہنڈر پرسنٹ لیکن میں جانتا ہوں موڈی تیار نہیں ہوں گے اس کے بعد جس بھاشا میں انہوں نے جسٹس مدن لوکور جسٹس جیس ورما اور این رام صاحب کو لکھی ہے وہ چٹھی ہی اپنے اپنے پریاب سندیش ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں یا میری پارٹی راہل گاندی یا ان کی پارٹی راہل گاندی تیار ہیں لیکن اس کے بعد جب بیجی پی نے اس کا اتر اس روپ میں دیا کہ راہل گاندی راہل کلومیٹر پدی آترا چھہ کلومیٹر وہان آترا اس کے علاوہ بھارت کے ناغرک ہے ڈاکٹر راجیب جی آپ اگر چنوٹی دیں تو دیش کے پردان منطری کو ایک ناغرک کے ساتھ بھی ویچار ویمرش کے لیے تیار ہونا چاہیے لوگ تنتر کا تکاجہ تو یہی ہے تو چرن سے وہ والا ٹیمپو نہیں جس میں نوٹ جاتے ہیں بھر بھر کر نوٹیں ایک نیا شبد بھی پردان منطری نے دیا نوٹوں کا بھوچن نوٹیں بھر بھر کر اس کا نہیں لیکن جو متدان کا ٹیمپو بنا ہوا ہے اگر وہ چوتھے چرن میں بھی ایسا ہی بنا رہتا ہے تو شیش بچے تین چرن میں اس گڑھے کو بھر بہت کٹھن ہو جائے گا جی 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 بلکل جنار آنا چاہتا ہوں پروفیسر صدھان شکر کمار جی کے پاس پروفیسر صاحب آپ سے سمجھ دیش کے اس چناؤی ماحول میں اور اس کو کس دشا میں آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چناؤ کے بھاشنوں میں پردھان منتری کے بھاشنوں میں گراوٹ آئی ہے دوسری بات کہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر پردھان منتری کے ہاتھ سے چناؤ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لیے کیونکہ چناؤ دیکھئے سیدھا بپکش ہے بپکش کئی سارے نیتا ہیں چاہ راہ گاندی ملک جن کھڑگے پریانک گاندی یہ سب کانگریس پارٹی کے طرف سے ادھر آپ دیکھ لیجئے تیزیسوی یاد آدم ہیں نیچے جائیے آپ مک سٹالین ہیں ادھر بھی گرد رہے ہیں نارندر موڈی اصل میں چناؤ امیت شاہ کے لئے لڑ رہے ہیں کتنا اثر اس کا ہو سکتا ہے سما شاسر کے حساب سے بھی سمجھ چاہتا ہوں اور پولٹیکل سائنس کے حساب سے بھی سمجھ چاہتا ہوں کہ اس بات کا کتنا اثر ہو سکتا ہے دوسری بات جو ویپکشی دل ہیں انڈیا گھٹ بندھن ہے جو بار بار اس بات کو گاؤں گاؤں تک پہنچا چکی ہے کہ سمدھان بچانے کے لئے آرکشن کو ختم ہونے سے روکنے کے لئے ستہ روڑ دل کو ستہ سے باہر کرنا ضروری ہے یہ کتنا اندر تک پہنچا ہوا ہے آپ بدیارتھیوں کے بیچ بھی رہتے ہیں لوگوں سے ملتے جنتے ہیں ذرا آپ سے سمجھو نہیں دیکھیں ایک تو سب سے مہدپون چیز ہے کہ چناؤ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ چناؤ کن مدوں پر لڑا جا رہا دو ہزار انیس کا چناؤ دو تین مدے مہد پون تھے اس میں سب سے مہد پون اگر جتنا جو ریجلٹ جس طرح آیا تھا وہ پلواما تھا چاہے کوئی کچھ بھی کہتے رہے پلواما راشت بات اور ان کا دھرم والا ماملہ اور ساتھ میں موڈی جی کا چیز دو ہزار انیس میں یہ چار چیزیں تھی جس کی برانڈنگ بھارتی جنت پارٹی اور موڈی جی کر کے چناؤ لڑ رہے تھے اور اس کا وہ ریجلٹ تھا دو ہزار چوبیس سے آنے سے پہلے بھارتی جنت پارٹی نے کچھ مدے تیع کیے تے کہ دو ہزار چوبیس چناؤ ہم ان مددوں پر لڑھیں اس میں سے ایک ترپل تلہ کا مددہ تھا تین سو ستر دھارہ تین سو ستر کا مددہ تھا اور سب سے بڑی چیز جو ان کو لگ رہی تھی یہ ان کے تین اور مددے تھے اور راشت بات کا اور پولرائیشن تو وہ ہمیشہ سے کومنلی لے چلتے وہ چل رہے جب یہ چیزیں ہوئی تھی اس میں بڑی اس کی چرچہ ہوئی تو لوگوں کو یہ جب رہا تھا یہ اتنے مہت اور اب مددہ وہ نہیں ہے اور سب سے جتنی چرچہ ہوئی ہوگی لیکن اس شناؤ کا ایک سب سے مہت جے پی اور پردھان منتری بھاگ رہے وہ کانٹر کر رہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پردھان منتری مددہ اچھالتے تھے اور بپکس کے لوگ اس کا کانٹر کھوزنے میں لگے رہتے تھے پر اس بار کا چناؤ یہ ہے کہ انڈیا گٹ بندن مددہ سامنے رکھ باند کے اوپر جب لگاتار بیان بازی ہو رہی تھی تو آم دن ہوتا تو نیندر موضی کوئی ریپلائی نہیں کرتے آپ یاد کر کے دیکھئے اڈانی پرکرن میں پورا پارلیمنٹ سیشن دھول گیا لیکن ایک شبد اڈانی کے بارے میں پردان منتری نے نہیں بولا اور یہاں راہول گاندی کی سدشتہ رت کرنے کی پوری تیاری کی گئے لیکن الیکٹرول باند کے مدے پر ان کو سفائی دینی پر انہوں نے پترکار کو بلا اپنا ایک انٹیو دیا اور سفائی دی الیکٹرول باند کے مدے پر تک میں بیداغ پردان منتری کے روپ میں کام کر رہا تھا اور جنت اس پر بھروش کر رہی تھی پر یہ سپسٹ ہونے لگ گیا ہے کہ الیکٹرول باند کے مدے میں بھاگیدار ہیں پردان منتری جی اس کے بھاگیدار ہیں اور ہیں اس بات کو جنت مان رہی اس رہے کانگریس یا سماج وادی پارٹی ارہاسٹی جنت دل کے لوگ ان کے ایجنڈے کے اوپر نہیں ریپلائی کر رہے ہیں لگاتا یہ ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں ان کو ریپلائی دینا پر کون آپ سوچ ریپلائی پرموک کو دوبارہ آکر کہنا پر جب تک سی ایس انہوں نے کہتے ہیں اپنے بنے ہوئے جال میں فس گئے انہوں نے جو 400 کا نعرہ دیا اور 400 نعرے کے ساتھ ان کے کچھ نیتاؤں نے جب یہ بیان بازی کی ہم 400 چاہتے انہوں نے خود کہا کوئی انڈیا گٹ بندن کی طرف جھوٹ نہیں آروپ لگایا گیا جیسے پردان چیزوں کو نہیں کھڑی پا رہے اور میں انٹریسٹنگ چیز بتاتا ہوں ایک جو یہ جو ایڈ بنتے ایڈورٹیزمنٹ جتنے بنتے ہیں اس کے ایک پرمک بیکتی ہیں بھارت میں میں نام نہیں لے رہا ہوں ان سے ایک انٹریو میں شوال پوچھا گیا کہ نریندر موہدی ایک برانڈ کے روپ میں چونکہ وہ ایڈ بناتے ہیں تو چیزوں کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جب ان سے یہ بات پوچھی گئی برانڈ کے روپ میں آج کتنے پاپلر تو رہے رہے یہ بات آر اپنے مخ پتر میں ایڈیٹوریل میں لکھ چکا ہے جو آپ راجیوں کے سندر میں لکھا بلکل مجھے میں پڑھا ایسا راجیوں کے سندر میں چناؤ کے بعد لکھا تھا ہندو اور موڈی برانڈ اب نہیں چلنے والا بلکل وہ راجیوں کے سندر میں لکھا تھا کہ راجی میں تو کم سے کم یہ فنیس ہو گیا کہ نہیندر موڈی کے نام پر ووٹ نہیں لے سکتا اور یہ ہوا ہے مد پردیس کا چناؤ جیت گئے لیکن مد پردیس چناؤ نہیندر موڈی راجپوتوں کا پردرشن چل رہا تھا وہاں پر کئی جو راجپوت نیتا ہیں چھترے نیتا ہیں ان کے بیان جب میڈیا کا اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے اشارے میں یہ بات کہی ہے ہمارے لوگوں کو سائیڈ لگایا جا رہا ہے ہم ان کو پرطاریت کیا رہا چھتریوں کا چلتا ہے اور یوگی آیتنا چپ نیشٹر ہیں تو ان لوگوں نے یہ کہا اربین کجریوال جی کل جس بات کو کہہ رہے ہیں دو مہینہ پہلے ان اس آندولن کے دوران لوگوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ اگر نیندر موڈی جی دوبارہ پردھان منتری بن جاتے ہیں تو یہ یوگی آیتنا کو چپ نیشٹر کے پر سے ہٹا دیا جائے تو یہ چیزیں بہت پہلے سے لوگوں کے بیچ گھر کر رہے ہیں اس لئے جو اربین کجریوال کہہ رہے ہیں ہوسکتا ہے کہ 75 سال بنے گی مجھے نہیں لگتا کیونکہ نریندر موڈی جی اتنے آسانی سے ستہ چھوڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے اور ان کے خلاف اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو امی سا بھی ہوگا تو بہت دیر نہیں لگے گی تو ٹھیک ہے اب چناؤ ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ اروند کجریوال کے چھوٹ کر آنے پلس کرنے والے ہیں اور ان کے لوگ کون ہے جو پیپر لکھ کرا دیتے ہیں اور پیپر لکھ جب ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے سرکار کی منشا نہیں روز سب سے زیادہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سرکار نوکری کا مطلب کیا ہے اس دیش کے اندر اور اور چیزوں میں مجھے کہہ دیتے ہیں میں خود سرکاری نوکر ہوں لوگ آروپ لگا دیتے ہیں فٹ سے سرکاری نوکری میں اس لئے جانا چاہتے ہیں کہ آرام تلبی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں دلی بشوی ڈالے میں پڑھاتا ہوں اور میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سرکار انڈیا گٹ بندن کی بنتی ہے تو تیس لاک نوکری ایک دو کی بات نہیں اور یہ تیس لاک نوکری آپ کو بتاؤ آج کے دن پورے کے اندر سرکار میں ماتر 33 مطلب آج جتنے سرکار نوکر ہیں اس دیس میں کرم چاری اس کی سنکھیا ڈبل ہونے والی ہے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تو آپ سوچیں کتنا بڑا اکرم ہے اور کوئی بھی یوبا اتنا بے کوپ نہیں ہے پڑھنے لکھنے کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ہے کہ اس کو جیبن میں نوکری ملے گا مدے مہت پر چاہے کوئی بھی کچھ کہتا رہے ان کے خلاف بنا ہوا ہے اور اس لیے یہ جو اناپ شناپ اور کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں جس اڈانی کے رت پر چڑھ گزرات سے آکر پر پر یاد کر یہ اڈانی کا رت ہے جس پر چڑھ کر وہ آ رہے ہیں اور پر پر دان منطری پر سفت دے رہے ہیں جس سارا ایرنڈہ سٹ ہے اور چیزیں بہت انڈر کرنٹ چل رہی ہے اس لیے اس طرح کے بیان بازیاں ہو جی بیان بازیاں اور بیان بازیوں کے بیچ میں جو زمینی حقیقت وہ کیا ہے ایک طرف بیان بازیاں ہوں گی کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو اس چناؤ میں اپنی پکڑ مجبوط کرنی ہے جیت حاصل کرنی ہے تو بیان بازیاں ہوں گی لیکن ریپورٹ گراؤنڈ ریپورٹ کیا کہہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہاں جو ہمارے چھے وشلشک ساتھ میں میں ہوں اور آپ تمام ساتھی جو کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ رہے ہیں اور آپ سب مل کر یہ ضرور آج کی تاریخ میں بھاپنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ چناؤ جا کدھر رہا ہے آنا چاہتا ہوں جلدی سے پرشان ترنن جی ہوں ممت بانر جی ہوں یا آروین کجری وال ہوں یہ سب یہ کہ رہے ہیں کہ نرین رمو دی پردھان منتری نہیں بنیں گے یہ جو بات ہے یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس پورے چناؤ میں کیونکہ ایک نیرٹی بھی سٹ ہے سمیدھان آرکشن اور روزگار یہ مسئلے تو ہیں ساتھ ساتھ یہ پردھان منتری نہیں بنیں گے اس کو کیسے دیکھا جائے پولنگ کے بعد جی تین سو پھر سیٹھے تیہ ہو جائیں گے کافی بڑا سناؤ ہو چکا ہے اور دو سو بیاسی سیٹھوں کا سناؤ ہو چکا ہے اور اب یہ بات دو سو تیراسی جوڑ لیجیے ایک سورت سورت وہ بھی جوڑ دے جہاں چناؤ نہیں ہوا جہاں کے لوگ کالی شاہی لگانے سے ملچت رہ گئے انگری پر لیکن اتنا چناؤ ہو جانے کے بعد اب آپ دیکھئے کہ نرے 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 ایک ایجنڈا سیٹ نہیں کر پا رہے جیسا پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے پروفیسر صداشو جی کہ پردان ننطی نرے 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 کوئی بھی ایک روڈ میپ نہیں پیش کر پائے اور میں 2014 سے لے کے اب تک کی بات کر رہا ہوں موڈی صاحب کا فیلیر کی ہو رہا کیوں یہ سوال کھڑا ہو گیا فیلیر کی رہا دیکھئے وہ نارو پہ چناؤ جیت کرائے تھے اب کی بار یہ سرکار اب سرکار وہ سرکار موڈی کی چنی کم گئی تھی UPA کی سرکار میں آگئے نارو کے بل پہ لیکن آج تک policy intervention دیکھئے سرکار کا کام نیتیوں اور کام بنانے کا ہوتا ہے policy intervention میں سرکار کوئی بھی نیا کام نہیں کر پائی کوئی روڈ میپ نہیں ہے آج بھی روڈ میپ نہیں ہے یہ دیش 21st سنچوری میں منگ سوٹ اٹھا لے جائیں گے بھی سوری کر لیں گے اس سے بھارت کا لوگ سنٹر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ لوگ سنٹر کا mother of democracy ہے mother democracy میں چناؤ کا مدہ بھی ہے منگ سوٹر ہے مسلمان ہے تو اس دیش میں راجی جی تیس تیس کروڑ کے لگ middle class ہے اور اس سے بھی دگر لگ بھگ جو ہے وہ aspiring middle class ہے اور یہ جو لگ بھگ 80 کروڑ کی جنتا ہے یہ اس کو نیتیا چاہیے یہ اس کو بھوش کا road map چاہیے جو پروفیش صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نوکریاں روز گار یہ چاہیے اب آپ کو کیول نارے دیکھ دس سال سے آپ لوگوں کو بے کوپ نہیں بنا سکتے اور یہی کارن ہے راجی جی کہ آج ایک BJP گاؤں گاؤں چلا گیا لوگ مزا کھڑا رہے اس کا آپ کو سیکھ جائے گے اس کے چاہے وہ اکرنامی پولیسیز ہو چاہے وہ اگری کلچر اگری پولیسیز ہو مس پی کی باتیں ہو روزگار کی باتیں ہو ویجیش نیتی ہو administrative reform ہو کسی بھی ایک شیت میں کوئی مجھے بتا دے کی نرین موڈی کی کی اپ لگ باتیں 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 کوئی باتیں باتیں ٹیلی پرمیٹر سے ہوتے جب غلط ہوتا ہے تو جنہوں کی رہ دھانی بھی لوگ پوچھتے ہیں باتیں 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 لوگ اچھا باتیں باتیں بس میں کنڈکٹر بس نہیں باتیں لیکن نرین موڈی کسی بھی اس طرح پہ روڈ میپ میں جے پائے چناؤ ہو رہا ہے کل بھی یہ بات بنے رکھی تھی چناؤ ہمیشہ بھوش کے روڈ میپ پہ ہوتا ہے راہول گاندی ہر بھاشر میں ہر پریس کانفرنس میں ہر ساون بائٹ میں ہر سٹویٹ میں ایک روڈ میپ دے رہے ہم یہ کریں گے نرین موڈی کیا بول رہے انہوں نے یہ کیا ستر سالوں میں وہ نہلو کو دو سبھی بھی دے رہے تو یہ اس لیے یہ لیڈر شکر سوال راجی جی بہت گمبیر ہے میں کوئی اب انٹرپیٹیشن کے آدھار پر نہیں بول رہا ہوں بہت ستروں کے آدھار پر بول رہا ہوں کی بہت گمبیر ہے اور بہت ایک آپ جانتے ہیں کہ چرچت رس کے وقت تھے گدرات میں جن کو سائٹ لائن کر دیا گیا میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ان کی دوبارہ انٹری ہونے باتیں ہو رہی ہیں بہت کچھ بڑے پھیر بدل مطلب بھائی سال بعد انٹری ہوگی جی تو ان کی انٹری سندیش دے گی تو بہت کچھ بی جی پی کے اندر منتھن چل رہا ہے تو ایسا ہی ارون کیجیوال نے ایک بات کہی تھی جس کو بڑی مزاک میں حسی موڑا سکتے تھے کہ آپ جیل سے آئے ہو پھر واپس آپ کو جیل جانا ہے آپ اس کو ہسی موڑا سکتے تھے امیش شاہ نے اس کو گمبیر تاس اس کو ریسپونڈ کیا تو ریسپونڈ کیا کا مطلب ہے کہ بات کہیں ہے اور یہ سوال بہت گمبیر سوال ہے اور کربی راجی جی کہا اس بات پہ بچار کر رہا ہے کہ وہ کون لیتا ہوگا جو اگر بیستی سیٹ کم ہوتی ہیں تو اس کو آگے کیا جائے ابھی تو یہ ہے اور اس کے بعد خراب ہوگی اس سے بہت تیجی سوال کھڑے ہوں گے اور ابھی راجی جی میں کہتا ہو چوتھے فیز کے بات سے آپ کو بی جی پی کے اندر سے یہ آوازیں سنائی دیں گی راجی کل شام کو اس پر چٹچا کریں گے ہم لوگ کل چوتھا فیز زیادہ دور نہیں اور کل شام کو ضرور ہم چٹچا کریں گے آگے اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے رائے بریلی اور امیتھی ہوت پلیس بنا ہوا ہوت سیٹ ہیں دونوں اس میں رائے بریلی سے راحل گاندھی اور راحل گاندھی اور پریانک گاندھی دونوں کل ہیں رائے بریلی میں یہ جو اتر پردیش کانگریس کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹویٹ میں کانگریس پارٹی اتر پردیش کا لکھنا ہے رائے بریلی میں شری راحل گاندھی جی کی سبھا ہے سبھا کے پرسارن کے لیے internet line کی سبھدھا پردان کرنے والے سیوہ پردات پردات کو internet پردان کرنے سے روکا جا رہا ہے انہیں دھمکا جا رہا ہے دیکھئے رائے بریلی کی کہانی ہے internet سیوہ نہیں دیں گے internet line نہیں دیں گے دھمکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے کتنا روکیں گے ایک پترکار کو پیٹ کر ہسپٹلائز کر دیا گیا دن پہلے آپ نے امیتھی کا حال دیکھا در کا عالم ہے اور ان سب کے بیچ لیکن خیر راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی کل دو سبھائیں کر رہے ہیں گیارہ بجے ایک سبھائی مہاراج گنج رائی بریلی مہاراج گنج اور دوسری سبھا ان کی بارہ بجے ہے وہ ہے ہرچن پور گرو وکش گنج پرشان ترنن جی اچھی طرح سے جان رہے ہوں گے یہ رکی سبھائی سبھائی راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی دونوں کی سبھا ہے جیت کے انتر برہانہ ماتر ادیش ہے اور وہاں جتنے لوگوں سے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ راحل گاندھی تو ایک طرف جیت رہے آنا چاہتا ہوں لیکن مکیش کمار سنگ صاحب آپ کے پاس تمام پانچ ساتھیوں کی بات سن رہے تھے آپ سے سمجھوں اور ایک بہت گمبیر چرچہ ہم کر رہے ہیں اور چرچہ میں کل شام کو جب ہم آپ بیٹھیں گے سب بیٹھیں گے تو چوتھے فیز کے بعد کیا کچھ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے ایک دباؤ اب election commission پہ بھی دکھائی دے رہا ہے پریس club of india پھر women press corp جو ہے ڈلی میں پھر foreign correspondence club ہے یہ سب نے پریس اتنا تو ہونا چاہیے کہ سوست لوگ تنتر میں سوکش اور پاردرشی چناؤ ہو اتنا تو ہونا چاہیے اور اس میں جو ٹویسٹ آ رہے ہیں جرہا اس کو open کیجئے دیکھیں راجی ساتھ ستھرے چناؤ کی اپیقشہ اور ٹانکشہ کون رکھتا ہے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اس چلتے ہیں اور ویسی اس تھی میں آپ کہیں تو انٹرنیٹ ٹرکو آنے کی بات کرتے ہیں کہیں کانگریس ستھرکش کے ہیلیکاپٹر کو آپ تلاسی لیتے ہیں رہول گاندھی کے بہان کی تلاسی لیتے ہیں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ سے کوئی چرچائی نہیں ہو پاتی آپ کبھی بات ہی نہیں کرتے پریس کانفرنس میں کہنے والے لوگ کون ہیں موڈی جی اور ان کی پارٹی کے نظر میں جو بھی تھوڑے سا سموانت لوگ ہیں وہ سب چنگو بنگو ہیں سپریم کوٹ کے جج رہ چکے ہیں جسٹس مدن لوگ کوٹ جسٹس ایپی شاہ اور این رام ہندو کے سمپادک ہے جو سمیہ سمیہ پہ رام کی بہت بڑی پرس سرکار پر اٹیک کی ایک دموکریٹ آدمی ہے لیبرال سوچ کے آدمی لوگ ہیں ہندی میں نے ناؤن پرتی سامنے تمہیں منج پروائیڈ کراتے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ترہ 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 کی لند ترانیا کرتے ہیں ترہ 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 جھوٹ بولتے ہیں ترہ ترہ کے فردی دعوے کرتے جن کا کوئی آدھار نہیں آؤ جرہ آپ نے سامنے اس پر چرچہ کر لیں ابھی تو آپ منج پر کھڑے بات بات ابھی ہو بھی رہی تھی اور پروفیسر سدھانسو کہہ رہے تھے اور کیسے 33 لاکھ ابھی ہیں جو سرکاری نوکری میں ہیں سرکار کے نوکری میں اور کیسے یہ 30 لاکھ کی گارنٹی ہو رہی یعنی ڈبل ہو رہا ہے لیکن انہی یوہ کو سمبوذیت کرتے ہوئے راحل گاندھی زرہ سیدھے لے چلتے ہیں دو ایک منٹ کا سمجھ لوں گا اور پھر آتا ہوں چرچہ کو آگے بڑھاتے سب سے بڑی دو سو کمپنیاں ہیں اس میں کروڑوں روپے کی سیلری ملتی ہے سی ہو روپے کروڑوں روپے کی سیلری لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان کی کتنے پرسنٹ یہ جو ٹاپ منیجمنٹ لوگ ہیں جو کروڑوں روپے لے رہی ہندوستان کی کتنے پرسنٹ ہے ایک بھی نہیں ہے آدھا پرسنٹ آدھے سے بھی کم ہوں گے اور اگر آپ ان کا background دیکھیں تو آپ ایک چیز notice کریں گے اس میں آپ کو ایک گریب جنرل کاسٹ کا بھی یکتی نہیں ملے گا کسان کا بیٹا ایک نہیں ملے گا مزدور کا بیٹا ایک نہیں ملے گا گلت ایک نہیں ملے گا آدھو آسی ایک نہیں ملے گا پچھڑا ایک نہیں ملے گا ایک چھوٹا سا one percent club ہے جس میں یہ سب کے سب یہ سے آتے ہیں جو لے جاتے ہیں اور 90% جو ہندوستان کی آبادی ہے وہ یا تو exam لے کر تھک جاتی ہے یا پھر job ڈھون بٹ میڈیا میں نیریٹیو میں یہ کبھی نہیں آتا ہے بھارت جو یاتر میں چل رہا تھا چھوٹی بچی میرے پاس آئی چودہ پندرہ سال کی میں نے اسے پوچھا کیا کرتی ہو کہتی میں آئے اس کے لئے تیاری کر رہی ہوں تو میں نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے تم آئے اس پہ گز جاؤ گی کہتی ہاں تو میں نے کہا ٹھیک بتاؤ ہندوستان میں سال میں آئے اس آفیس کتنے آتے ہیں کتنے کتنے سیلیکٹ ہوتے ہیں آپ جانتے تھری ہنڈرٹ جب میں نے اس سے پوچھا وہ کہتی ہے سولہ لاکھ تو آپ سوچ یہ لگتا ہے کہ راستہ ہے اور تین سو لوگوں کے لئے یہ ہندوستان میں راستہ ہے 99.9% لوگوں کے لئے راستہ ہے ہی نہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کی try کی and i was not good enough this is not correct it is not that you are not good enough it is that the chances of anybody getting into is are almost zero right so لوگ exam لے رہے ہیں exam لینے کی industry بن رہی ہے آپ کے جیب میں سے پیسہ لیا جا رہا ہے اور reality ہے کہ یہ پورا کپورا جو ڈراما چل رہا ہے یہ ایک دو پرسنٹ ایک دو پرسنٹ جوبز کا ڈراما چل رہا ہے اور 99% جو avenues ہونے چاہیے وہ بند پڑے ہوئے اگنیویر 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 سیکٹر پورا کپورا بند ہو رہا ہے سرکار میں پہلے پرمننٹ نوکری ملتی تھی اب ٹھیکے داری پرتاز ملتی ہے تو کبھی بھی آپ کو مطلب نکالا جا سکتا ہے تو سسٹم ایسا بن گیا ہے کی 20 25 بڑے کورپریٹس ہیں وہ کچھ پروڈیوز نہیں کرتے آپ مجھے بتائیے ہندوستان کی سب سے بڑی بڑی کمپنیز کیا پروڈیوز کرتی ہیں آپ مجھے بتائیے ادانی بناتا کیا ہے کیا بناتا ہے کچھ نہیں بناتا ادانی ادانی کو سرکاری کانٹریکس دیے جاتے ہیں ایرپورٹ سرکار بناتی ہے ایرپورٹ پبلک سیکٹر بناتا ہے اور پھر جب بن جاتا ہے تو پھر فری گفت ادانی کو دے دیا جاتا ہے اگر میں نے آپ کا نام کیا ہے اگر میں نے جسٹن کو لکھناو کے ایرپورٹ کا کانٹریکٹ پکڑا دیا اور کہا لیجئے جسٹن یہ ہم نے ایرپورٹ تیار کیا ہے یہ سرکار نے بنایا ہے یہ تم لے لو جسٹن اس ایرپورٹ کو بہت آسانی سے چلا سکتی ہے ایڈو ایڈو ایزمنٹ بنائے گی کہے گی بھئی ایرپورٹ چلانا ہے تو پھولیٹی کے لوگ آجائیں گے بنا دے گی وہی پورٹ کے ساتھ ہوا وہی ایرپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہی انفرسٹرکچر کانٹریکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو انڈیا میں نون پرڈکٹی گروت ہو رہی ہے اور اس میں سیچویشن کیا ہے وہی بھی اس پچیز لوگ تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ابھی راہل گاندھی سیدھے یو آؤں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور یہاں بھی آدانی کا نام ضرور لے رہے ہیں اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کیونکہ پردان منطری جی کہہ رہے تھے کہ جب سے چناؤ کی گھوشنہ ہوئی ہے آدانی امبانی کا ہے وہی آپ تک رکھ رہے ہیں ابھی بھی آدانی کا نام لے رہے ہیں تو یہ ایک بار جلدی سے کمینٹ آپ مکیش جی آپ اپنی بات رکھ رہے تھے جلدی سیکنڈ راؤن میں جلدی جلدی کریں گے دیکھیں راجی مجھا آگیا راہل گازی کی بات سن کر یقین جانی مجھا آگیا اس لیے کیونکہ ایک آدمی کو اتنی بڑھ سمجھ ہے راج نیتہ کو ہندوستان کھڑا کہاں ہے آپ تیسری پانچ وی چوتھی کانوی بن رہے ہیں دنیا کا ایک پروڈک بتائی ہے مسال آپ کی صدیو پرانی طاقت تھی ان مسال کی قولٹی آپ کی نہیں اور دوسری جگہ پہ جا کر کھ پہ آپ پتیا لگ رہے ہیں کیوں بھائی ایسا کون سا بہ کہہ رہا 140 کروڑ کا دیش ہے بلکل ٹھیک کرے راجی رہن گادی 140 کروڑ کے دیش میں ہمارے اور آپ کے فقر کرنے کے لیے ایسا کون سا پروڈکٹ ہم بناتے سوائے ہیمان ریسورس ہیمان ریسورس ہیمان ریسورس کو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے بتائیے اس سے جو ہمیں ریمیٹنس مل رہا ہے بہت بڑی یہ بہت اچھی بات ہے جس ایک ایسا راج دیتا یہ یہ راجیب گاندھی نے بھی اسی طرح سپنے دیکھے تھے کچھ وہ کر پائے کچھ نہیں کر پائے لیکن سپنے دیکھے تھے ہمارے نرین نمو دیجی نے اس کی کیا کیا ہے بات بہت اچھی کیتی آپ نے ختم کرے گے دیا کہ آپ نے اس دیش کو الیکٹرال بانڈ بات بہت اچھی کیتی آپ نے اس الیکٹرال بانڈ کے رکھ میں بھی کیا دیا خالی الیکٹرال بانڈ تک ہی رہتا تو بھی ٹھیک تا ہے الیکٹرال بانڈ میں بھی آپ نے اگر آج دیش کی جنت یہ سمجھ رہی ہے تب ہی آپ کے خلاف ہوا ہے جس کی ویس سے آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے اور اس کو آپ چاہے جتنا گھمانے کوشش کریں بی جی پی میں چرچہ ہوئی ہے کہ نریند موڈی کے بات کون نریند موڈی ہٹیں گے کیا آسان ہی سے یہ نجانے ہتنے سے پہلے کتنی چیز کتنے لوگوں کو نسطرہ بوت کریں گے اتنا آسان نہیں ہے ایسا بھی لوگ شک جاہر کر رہے ہیں کہ یہاں تک کی منڈیٹ ان کے خلاف چلا گیا تو بھی آسانی سے چانتے پون طریقے سے چینج آپ گوھرمنٹ ہو جائے آسان نہیں ہے لوگوں کو اس بات کو لے شک ہے اور اس کی وجہ ہے آپ جس ویکتی کا democratic values بھی یقین نہیں ہوگا وہ ویکتی نہ جانے کیا کیا کرے گا آخری تک سب سے سیرس بڑا مجبوط نہیں تا جس کے پاس ایسا جنا دھار ہے اس کو کیوں ایسا کرنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤ کل آپ دیکھئے گا چوتھے فیس میں بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز نوٹس کیجئے گا جس رس کی مسینری اتنی آئل ہے اتنی آرگنائز ہے ہم اس لیے دکت ہو رہی ہے کہ جب جنت کے پاس روبرو جڑتا ہے تو اس کے پاس اپنے نیتاؤں کی اُلٹی پلٹی باتوں کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے شبط نہیں ملتے تخت نہیں ملتے لہٰذا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اسی کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ ہمارے جھوٹ کوئی آگے اور پھیلاؤ نرین موٹی ناکپور پہنچتے ہیں اور ناکپور سے بھی کوئی کامیابی اور کوئی سفلتا نہیں ملتی محمد بھاگوان جی کی اور سے کہا جاتا بھئی آم نے کسی کو منع نہیں کیا لیکن کیا کریں اب تمہارے پیر کے نیچے سے جمین خیسک گئی ہے پھر آتے ہیں باکھل آتے ہوئے نہیں چلو جی میں ایک دوسرا جنگہ چھوڑتا ہوں میرا تیسٹیڈ اینڈ ٹرسٹیڈ ایلیمنٹ ہے ہندو مسلم وہ کر لیتے ہیں میرا تیسٹیڈ اور ٹرسٹیڈ انسٹریمنٹ ہے جھوٹ بولنا وہ کر لیتے کتنا کب تک اب اس تیسٹی یہ ہے کہ آپ راہل گاندی کے بارے میں کہہ رہا کہ یہ ہیں کون بہت بڑیا راہل گاندی کوئی نہیں تمہارے سامنے اور یہی اب شاہ دن پہلے آپ نے ساؤن بائٹ دکھائی ہے کہ مقابلہ راہل گاندی اور نرین موڈی کے بیچ ہے یعنی آپ بہت بڑا چھوٹی کا نیتا ہے کہ صحیح مائلے میں مقابلہ نرین موڈی اور راہل گاندی کے بیچ ہیں اور آپ پہ نیتا کیا بولتے ہیں یہ ہے یہ کون یہ دیموکریسی ہے اگر آپ اس کی جنتہ نے صاف صاف انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا اور یہی سن کے دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سجھے جمعیل چھسکی ہوئی جی راجی بلکل چناؤ بلکل بیچ مزدار میں ہے ایسے بھی ہو چکے ہیں کیونکہ دو سو تیراسی سیٹوں کے مددان ہو گئے بچے ہوئے جو ہیں بچی ہوئی سیٹیں وہ دو سو تیراسی نہیں ہیں اس سے کم ہیں اور پانس سو تیتالیس ٹوٹل ہیں اور ایسے میں ایک تاریخ تک چناؤ ہونا ہے پردان منتری نرینر موڈی گیارہ بچ کے چالیس منٹ چودہ تاریخ کو نومنیشن فائل کریں گے گیارہ چالیس اس لئے میں منشن کر رہا ہوں کیونکہ آج صبح سے وہی خبر آ رہی ہے تو لیکن اسی وارانسی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو گھوم رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر چناؤ لڑیں لیکن ان کو نومنیشن کے لیے فارم نہیں دیا جا رہا ہے یہ بھی کمال کی چیز ہے پریم کمار جی جلدی سے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جی مکہ جی نومنیشن کی فارم کے ساتھ یہ بھی بتائیے راجی راجی نومنیشن کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پردھان منتری خلاف وہاں پر تال ٹھوکنے کے لیے کون پہنچ رہا ہے سیام رنگیلا اس کی کیا پہچان ہے کیا سکسیت ہے ایک طرف پردھان منتری دوسری طرف کانگرس نے جو بھی جو بھی ان کے پاس بڑا نیتا اس کی بات کی اور تیسری طرف کون پہنچ رہا ہے سیام رنگیلا یعنی اور کہہ رہا ہے کہ پردھان منتری کو انہی کی بھاشا میں جواب دیں گے یہ تو ہمارے پردھان منتری کی ستھی ہے بس اتنے جوڑنا تا اتنے ریم کمار جی ابھی گے بہتر اور دوسرا یہ یوان سے ابھی مخاطب ہو رہے تھے راہل گاندھی چناؤ کا پرچار اور ویسے میں جیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ ریلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نیتا اور ان چیزوں کے لیے سمجھ نہیں رہتا ہے لیکن راہل گاندھی اس میں سمجھ نکال کر جو کام کر رہے ہیں یہ چناؤی اس میں یعنی کی ووٹوں میں تبدیل کرنے میں سہایق ہوتا ہوا کیونکہ آپ چکی ایک سبھا کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھی پرشان تندن جی بھی ایک سبھا دلی میں ایسی سبھا کو دیکھ چکے ہیں جس میں راہل گاندھی تھے اور اسی چناؤ پر چار بھیان کے دوران میں سمجھ کہ آخری یہ کرنے کا اس کے پیچھے کی رن نیتی راج نیتی کیا ہے راجی جی دیکھیں ہم راہل گاندھی جو بھاشن دے رہے ہیں بہت سین شیپ بات کو بولتے ہیں اور ہماری جو ملکات بھی ہوئی تھی اس کو ملکات ہمارے سامنے بگل میں چائنا بہت تیجی سے گروپ کر رہا ہے جی ڈی پی میں اور اس کا کارن ہے مینوفیکچرنگ پر زور دینا اور ہماری سرکار جو آئی ہے بیسک بات مینوفیکچرنگ سے دور ہوئی ہے یہا تک کی کھیتی کے اپکرن کے مینوفیکچرنگ میں چائنا دنیا کا نمبر ون ہے اور ہمارے ہم نے کھیتی کا اپکرن بنانا ہی چھوڑ دیا ہے یہ اسی کو آپ دیکھیں آپ نے جو سنایا وہ یہ ہے ڈانی کا نام دیش کا سب سے بڑا ادیو پتی جو ابھی اپنے پیچھے چھوڑا الگ بات ہے لیکن پھر بھی نہیں کریں گے تو ہم کیسے چائنا کا مقابلہ کریں گے ہمارے بیدیش منتری جائے شنکر جی کیا بول گئے کہ ہم چائنا سے لڑیں گے ہم سے بہت بڑی اکانومی ہے تب ایسا ہے تب تو پھر بانگلہ دیس انڈیا سے ڈر کے رہے گا سری لنکا کو لیکن بہت گمبیر بات ہے مگر راحول گاندی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مینوفیکچرنگ ہب کے روپ میں جلدی ڈیولپ نہیں کرتے ہیں اور جتنی دیر ہی کرتے ہیں تو ہم دیر ہو جائیں گے اور یہ دیر ہون ہماری چنتہ کا بشا ہے کون موضی پردان منتری ہے کون راحول پردان منتری یہ مہت پون بات نہیں ہے یہ سوی ملک شب ہیں بیکتی مہت پون نہیں ہے دیش مہت پون ہے اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور بہت سرل بھاشا میں لوگوں کی بیچ بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جی جی پرشان تندن جی پرشان جی آپ سے بھی سمجھ نا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی کور کر چکے ہیں آپ بھی رہے ہیں ڈلی کے ایسے ہی راحول گاندھی کی ایسی ایک سبھا میں مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کی راجنیتی ہے اس میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے سہہیتہ دے گی ایسی سبھائیں جو ہیں رہول گاندھی کی بہت علوچنا بھی ہو رہی ہے اور وہ علوچنا سماج ارث راجنیت یسی سی والی لوگ کر رہے ہیں آج بھی ایک کال لکھنے والوں نے کیا ہے یہ کام رہول گاندھی بہت سمجھداری سے ہوشیاری سے دو کام کر رہے ہیں اور وہ دونوں کام میں bottom of pyramid یعنی جو base ہے pyramid کا اس طرف جان دے رہے ہیں جو ساماج تانرب آنہ ہے دیش کا اس کی جس کو میں نے رہے ہیں کہا پائرنگ اور دوسرا آرث کسیتیوں میں دیکھئے منموان سنگھ نے ایک آرث کسیتی لکھ چلے اس میں اگر تھوڑی دل کے لیے آپ مانے کی مال لیجے کی سونیا گاندھی کا یا نیسی کا دیا ہوا مدرے کا اور right to food نہیں ہوتا تو وہ ٹھٹل ڈاؤن کے بھروسے تھا کہ اوپر والوں کو ہم پیسے والا بنائیں گے وہ پیسے والے نیچے والوں کو پیسہ دیں گے یہ نہیں ہوتا ہے یہ تو یہ نہیں ہوتا پیسہ نیچے سہیں اوپر بیٹھتا اور اسی نیچے سہیں اوپر والے پیسے نہیں 2008 اور 2009 کے ویشوک جب مل ڈاؤن ہوا ویشوک بندی آئی تو ہم کو بچا جاتا اسی نیچے والے پیسے کیونکہ MSP دیا جاتا کیونکہ مدرے کا پیسہ تھا بازار میں بازار میں ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی اور ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی تو ہماری سپلائی چین نے ٹوٹی اور ہمارا کنزیومر جو ہے اس نے بازار کو زندہ رکھا جو کہ اس کی جیب میں پیسہ تھا راہول گاندی یہ کام کر رہے اس لئے میں کہ روڈ مائپ ہے وہ اب 21 سنچوری کی ڈیمانڈ سی میں ایک نئی ارجہ ایک نئے reform سہی ہے ہر چیز میں اب یہ جو ہمارا دیش کا جو کمیوٹر ہے اس کو ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہے نیا سوٹوی ڈالنے کی ضرورت ہے یہ operating system پرانا ہو گیا اب اس میں windows 11 آنا ہے تو اس کی تیاری راحل گاندھی کر رہے ہیں اور وہ باتیں آ رہی ہیں اب وہ پرانے پرانا پولیس پرانی لیای ویوستہ پرانی ارثیق نیتی یہ کچھ نہیں چلے گا نئے دیش میں نئے روپ سے چوت طرف reforms کی تروت ہے اور یہ کام رکھا ہوا تھا لرین موزی کے دس سال میں تو بہت بلی طرح رکھ ہوا تھا جی سمندہ آپ اس کو دیکھتے ہیں راحل گاندھی کی اس راج نیتی کی آلوش نا بھی آج میں بھی دیکھ رہا تھا آرٹیکل لوگ لکھ رہے ہیں کچھ لوگ آلوش نا کر رہے ہیں آہ کیا اس ووٹو کی راج نیتی میں یہ ہیلپ فل آپ کو دکھائی دیتی ہے اس دھنگ کی جو گتی ودھی ہے راحل گاندھی کی اور اس میں بھی چناؤ کے سمعے کئی لوگ چاہتے ہیں بڑے نیتہ ہمارے ہاں آئیں اور جو صورت اور اندور کی جو گھٹنا ہم نے بھی چھوڑ دیا دلیلیں ان کی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پرشان ٹنڈن جی اس کو چار جون میں اور اس کی ریجلٹ میں کیسے تبدیل ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے راجیب جی راحل گاندھی کیا بول رہے ہیں راحل گاندھی وہ اپنا جو پرانا سلوگن ہے جتنا آبادی اتنا حق اس کو تھوڑا سا سٹریج کر رہے ہیں جو ساماجی نئے کے بارے میں بول رہے ہیں دیکھیں یہ تو بہت سچ بات ہے کہ جو انڈیا کی جو سسٹم ہے میں خود ایک برامن ہوں لیکن وہ برامن کے ہاتھ میں ہے تو صرف آدھا برسن کے اوپر ہی گھوپتا رہتا ہے کتنا آدی باشی کتنا مسلمان کتنا ڈالی اگر آپ مان لیجی ایک چینل کریٹر بن پائے وہ بھی اگر ہم دیکھے میرے کو مال میں بنگال میں کبھی کوئی برامن کے سوا کوئی کسی پیپر کا ریٹر نہیں بن پائے تو یہ حالات ہے ہمارا ساماجی نائے کا لیکن میرا جو ڈر تھا وہ سدھان شو جی نے بہت اچھا بات بتایا کہ راہول گاندی کا بات کتنا دور تک پہنچ پائیں گے لیکن پہنچ جمہ داری تو نرد نمو دی خود لے لیا کیونکہ راہول گاندی جتنا بولتا رہا اس کو اس نے کاؤنٹر کرتے گئے اتنا لوگوں کے پاس پہنچ دیا کہ راہول گاندی شماجی جو نیے ہے اس کے بارے میں بول رہا ہے اگر نریندرو مو دی اور جو بیجی پی کا پورا جو پوچار جنتر ہے وہ کاؤنٹر کرتا تو شاید بھارت کے جو عام ناغریک ہے میں چھوٹا سا اپنا سٹوڑی بان بتانا چاہتا ہوں جیسے دکھئے میں جس فیاملی سے آتا ہوں میرا بی بی مسلمان ہے تو او دو دن سے کاؤنگری نائے پتروں کو لے سمینار کرتے گئے تو یہ سن کے سمجھایا جی میں چلے جانے سے کس کن کو فیدہ ہو سکتا ہے مسلمان سمجھ گئے میرے خیال سے دلیت بھی سمجھ گئے میرے خیال سے جو آدی باشی ہے ان کو بھی تھوڑا سا تو سمجھ میں آرہا ہے جو دکان میں رہتا ہے لیکن دکھتا ہے آدوانی بکتا ہے آدانی تو یہ جو نرہندر بودی نے اچھا کام کیا اور یہ بھی رہول کام نے بہت اچھا بتایا جی ہمارا بھارت میں ہوتا کیا ہے سارا چیز سرکار بنکتا ہے ریل سرکار نے بنایا تھا جو پچھلا دیر سو سال کا ہمارا ویراث ست ہے ان کو نرہندر بودی آدانی آمبانی کو پیچ نا چاہتے تو یہ اچھا بات ہے سکاب شوی نے بہت اچھا بولا میں پچھلا دس سال میں یہ پہلا بار نرہندر بودی کو دیکھ رہا ہوں جب وہ ایجنڈ سیٹ نہیں کر رہا ہے وہ دوسرے کو ایجنڈ کو پر ریاکٹ کر رہے تو یہ اچھا بات ہوا مسلمان سمجھ گئے دلیت سمجھ گئے سارے لوگ سمجھ گئے جب موڈی جی کیا نہیں دے رہا ہے اور دوسرے سرکار آنے سے کیا آ سکتا ہے میرے خیال سے میں کبھی اتنا گھبرا آئے ہوئے بی جی بی کو بھاج ستر کا لقصان ہے تو چھوڑ دیجئے تین سو تک جانے کے لیے بھاج پا کو جتنا سنگش کرنا پر رہا ہے میرے خیال سے جائشا کو کرکیٹ کی بورٹ کو بچانے کے بلکل اور کتنا باقی ہے اور جو آپ جائشا کا نام لے رہے تھے اور کرکیٹ کنٹرول بورڈ میں سیکریٹری کے پد پہ ہیں اور بار 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 ان کا ذکر آتا ہے تو یہ سب بھی دیکھا جائے گا آنے والے سمیں آپ کس ڈھنگ سے دیکھتے ہیں ڈاک صاحب اور ایک مجدار پہلو مجدار تتھ جو ہے وہ راہل گاندھی کا بھاشن بلکل لائب آپ کے سامنے آ رہا تھا دیکھی رہے تھے ہم لوگ اور اس بھاشن میں جو ایک آتما وشواس دکھائی دیرا یواؤں کے بیچ روجگار کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا ابھی ابھی چونکہ ہم نے پروگرام کی شروعات میں بتایا تھا کہ ایک چینل ہے اس کے پترکار کو جو کور کر رہا تھا اس کی پیٹائی ہوئی ہے اس پر ایک پرتکریہ آئی ہے راہل گاندھی کی اس کو تھوڑا سا بہت جلدی ریکاب کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس آتا ہوں دیکھیں یہاں پر راہل گاندھی ساف لکھ رہے ہیں کہ آج آج دیش میں دو طرح کی میڈیا ہے ایک وہ جن کی پیٹ جھوٹ اور نفرت پھیلانے پر پردھان منتری خود تھپ تھپ تھپاتے ہیں دوسرے وہ جو سچ کی آواز اٹھانے کی قیمت اپنی جان جوکی میں ڈال کر چکا رہے ہیں دیش کے گریح منتری ہے ہم سب اس بہادور ریوہ کے ساتھ کھڑے ہیں راہل گاندھی کا یہ ٹوئٹ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اور یہ گھٹنا ہے آج کی اور وہ بھی امیت شاہ کی ریلی میں کچھ محلاؤں سے اس پترکار نے بات کر لی محلاؤں نے بتا دیا کہ سو سو روپے میں ہم لوگوں کو لائے گیا ہے بس یہ کسی کا سننا تھا وہاں پر بھاج پا کے لوگ جو ہیں ان کو کنارے لے کے جاتے ہیں ان کی پٹائی اتنی کرتے ہیں کہ ہوسپٹلائز ہو جاتے ہیں اور وہاں ہوسپٹل میں وہ بندہ یہ جو پترکار ہے وہ کراہ رہا ہے اسی پر تمام لوگ اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں ڈاک ساب میں اس گھائل پترکار ساتھی سے ملنے والے پہلے وقت بھوپیش بھگیل ہے وہ شاید گھٹنا کے ترنت بعد وہاں پہنچے تھے جو اس وقت وہاں پر بھاری ہیں چناو کے کانگریس کے طرف سے بھوٹ پور بکھے بانت راجی یہ ہمارا پیشہ اس وقت امرت کال میں جس دور سے بجر رہا اس کے لئے صرف اتنا کہ سکتے ہیں پیچھے بندے ہیں ہاتھ مگر شرط ہے سفر کس سے کہیں کہ پاؤں کا کانٹا نکال دے لیکن ہم کسی سے نہیں کہیں کہ پاؤں کا کانٹا نکال دے ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے کلم کی طاقت پوری طرح کھڑے ہو ہے انتیم بات دو تین کرنا چاہتا ہوں جو سمندہ نے کہا کہ پترگاروں کے بیچ میں کس طرح سے سون مدیم برگی لوگ سمپاد ہیں یہ سوال سمندہ سوہم راحل گاندھی اٹھا چکے ہیں کہ آپ کے نیوز روم میں کتنے دلت ہیں کتنے پترگار ساتھی سے انہوں نے پوچھ آتا اور یہ کڑوی سچ چاہی ہے ہمارے سماج کی ہمارے دیش کی جو جاتی گت بھید بھاؤ ہے آج کس صدی میں بھی پوری طرف دور نہیں ہوا ہے راحل گاندھی اسی کی بات کر رہے ہے اس کھائی کو پاٹنے کی اور بہت بھاری پڑھنے جا رہا ہے کسی بھی مددہ پر ٹک نہیں پا رہے کانگریس کا کوئی مددہ ان کے سامنے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا اور ایک بات پرشانجی نے کہی تھی کانگریس کی آلوچنہ بھی ہو رہی ہے کانگریس کی آلوچنہ تو پرشانجی سویم رہول گاندی نے کی ہے کل انہوں نے خود یہ ٹویٹ کیا یہ بات کہی ہے کہ کانگریس کو بھی اپنی راجنیتی بدلنا پڑے گی اس میں بھی کچھ کھامیاں ہیں میں خود کانگریس میں ہو کر یہ کہہ رہا ہوں یہ رہول گاندی کا ٹویٹ ہے ہم نے دیکھا تو مجھے لگتا یہ جو پارٹی جو ویکتی اپنے بھی تر کی خامیوں کو جانتا اور سمجھتا ہو اس میں کورس کریکشن کی بات کر رہا ہو تو اس کا راستہ آنے والے دنوں میں آسان ہو سکتا ہے بی مددے سے پچھڑ جاتے ہیں بھوم رہنگ کروا رہے ہیں اپنے بیانوں سے اپنی بات چیت سے تو اگلے تین چرن میں کیا لے کر آتے ہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا لیکن اب تک چناؤ بھیان یہ بتا رہا ہے کہ لگاتار اپنے لیے ہی گھڑک خود رہے جی ایک چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جی رہول گاندی کی پرچار کی شیلی ہے کئی لوگ ترڈیشنل دیکھنا چاہ رہے گو شاید الگ لگ رہا ہے اپ چیز گوھر کر دیکھ جن پانچ نیای کی بات کی اپنے گوشنا پت انہی لوگوں سے مل اور ایک پولٹیکل پارٹی کا جو مین نیتا ہے آج میں ہم سب لوگ یہ سوچ کر دیکھیں جس پانچ نیای کی بات کی گئی تو چناؤ کا پرنام کیا ہو تو یہ ہی تو وہ کر رہے ہیں لگاتار انہوں نے ساماج نیای کا اپنے پانچ نیای میں ایک ساماج نیای رکھا یوہ نیای رکھا مہلا نیای رکھا کسان نیای رکھا ہے تو انہی سے مل رہے ہیں اور ان تک پہنچ کر یہ بتانے کی بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک دور بھی تھا کہ لالکشنا اڈوانی ایک جگہ ایک بار پاکستان گئے گلتی کری ان کے حساب سے گلتی کری اور اتنا بڑا نیتہ خارج کر دیا گیا پارٹی سے اور آج پارٹی میں ایک بیکتی کی پارٹی بن کے رہے گئی بھارتی مجھے لگتا ہے کہ رہول گاندی جی کو اور کانگری کو پردان منتری جی کا ایک بار اس بات دھنی بات کرنا چاہی کہ انہوں نے گھوشنا پتر کو اور بہت اچھے طریقے سے جنتہ تک پہنچا دیا جو لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے انہوں نے ایک بار پڑھنے کی کوشش کی ہوگی کی کیا واقعی میں انہوں نے کوئی مغلوں کے بارے میں دو لائن لکھا ہے کیا واقعی میں منگل ستر چھین جائے گا کیا یا کوئی بھے سوال یہ ہے کہ جب آپ گلتیاں کرنا شروع کیسے کرتے ہم لوگ بار بار اس چیز کو کہتے تھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کا reaction وہ ہی تو ہوا ہے نا اس وقت بپاکس نے proper دباؤ بنایا اور اس کے وزہ سے ستہ پکس کے جو ریکشن ہو رہے ہیں وہ ان کو بھاری پر رہے ہیں آپ دیکھتے جاؤ گلتیاں پر گلتیاں مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک شبد جو پردان منتری اور اس کی پارٹی نے کہنے کی حمد نہیں جو ٹھائی اور وہ چناہ میں ٹیمپو جو ہے ان کا نکل کر آگے تو اس لیے یہ آپ لگا دینا کہ اتنی سنکھیا آ جائے گی یہ کہنا تو خیر نہ تو میں کوئی سروے کیا ہے لیکن میں common روپ سب سے یہ سب کوئی ایموشنل ڈراما نہیں رچ رہے کوئی بھابک سوال نہیں کھڑا کر آپ ان نے تاؤں میں سے کسی کے اس میں بھابک سوال وں سب اکتی میں شم تا اکت منت ہی کر رہا ہے ہم سے پیچھے کیا گلتیاں ہو گئی اور جنت کو بتانا چاہ رہے ہم سے جو گلتیاں ہو گئی ہم آگے نہیں کریں ہم اس کو سوال اکٹی فیس جو سم خالی سم سو یہ ریجرویشن اور بات نہیں کہہ رہا ہوں وہ نیجی کرن کے مددے پر بیان کس طرح کی بیان دے رہے ہیں وہ پورے دیش کے اندر جو ایک غریب طبقہ کیسے اٹھے گا سم میں غیر برابری ختم کیسے ہوگی لوگوں میں برابری کیسے آئے گی کسانوں کنیائے کیسے ملے گا اور جو ایک بات پرسان ٹرنڈ نے کہا یہ جو ٹرکل ڈاؤن کی پولیشی تھی پوری طرح سے فیل ہو گئی تو یہ جو ایک لاکھ روپیہ دیں گے لاکھ پتی بنائیں گے وہ تراصل اسی ٹرکل ڈاؤن کا بلٹا ہے وہ پہلے نیچے تک پیسہ پہنچاؤ اور ایک یقین مانیے جب پچھلی دفعہ بھی راول گاندی جلی لیت لگوں کو اتنا کنونس نہیں ہو پائے تھے لوگ لیکن آج جب یہ کہا جا جب ایک لاکھ روپیہ پریواروں میں جائے گا تو جھوٹے آنکرے دیتی ہے اسی کڑور لوگوں کو ایک طرف آپ خود ہی کہتے اناز بانٹ رہے اور دوسری طرف کہتے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گریبی ریکار سے باہر کر لیا تو وہ سارے پرسن جو جنتہ کے بیچ موجود تھے راہول گاندی نے دو مہت پون کام کیا گاندی وہ چیز سمجھ رہے کہ جنتہ اس دیش کی چاہتی اور اس دیش کی باسطبی کی ستھتی کی ہے اس کی سمجھ ان کو ڈیبلپ ہوئی ہے اور ناپ سب سے بڑی بھول سب سے بڑی بھول پڑا سیدھا سیمپل سائی صاحب ہے دیکھئے میں آپ کو راجی بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤ میں بہت لمبے عرصے تک بی جی پی کو کور کیا بی جی پی موٹن تھا بی جی پی چھے آٹھ سال باشپری جی کی پوری سرکار کے دوران اس زمانے میں نرینڈ موڈی جی جنرل سیوریٹری بن کے اشوک روڈ مکھ علیم بیٹھتے تھے کئی بار ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد نرینڈ موڈی تین بار گجرات کے مکھ منتری چنے گئے چناؤ والے دن یہاں دلی سے جا کر سب سے پہلا انٹریو انہوں نے مجھے دیا یعنی جس دن کاؤنٹن ہوتی ہوتا ہے نا ہم لوگ میڈیا والے پیچھے ایک کھڑے ہوتے بھائی ہم کو انٹریو چیئے ایک ریاکشن چاہیے اس پہلا انٹریو انہوں نے مجھے دیا دو وجہ ہوتی ہے ایک ہمارا بینر جس چینل کے لئے ہم کام دوسرا ایک انڈیویزول کی بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کا بھی ایک مہت ہوتا ہے تو نرین مہدی کو میں اس دور سے دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ دس سال وہ یہاں دلی میں ہیں میری ان سے آج تر کبھی ملاقات نہیں میں کوشش نہیں کہ وہ اپنی دنیا میں خوش ہمیت کے دنیا میں خوش ہوں نرین مہدی کو کہ اگر میں سب سے مہت مطا آلوچ نہ کرتا ہوں جو ان کے ویکتت میں جو سب سے گندی اور خراب چیز دیکھتی ہے وہ ہے ان کا بہترہ جھوٹ بولنا باقی راجیتی راجیتی طریقے سے ہی ہوتی ہم چیز دیکھتے آئے اور اسی کرم میں آپ کو بتاؤ کہ یہ سب سے بڑی چناؤ پرچار کے دوران چرچہ چار سو نہیں تین سو یا دو سو یا ایک سو پچاس جو راہل گاندھی کر رہے ہیں اس میں یہ یہ تک آنے یعنی کی وہ یہاں بھی میں نے بھی ایک دفعہ کہی اور لوگوں نے بھی کہا مہت پون بھول کیا ہے ایک جھوٹ بولنا میں نے آپ کو بتایا دوسرا اپنے پرتیگندیوں کے سممان نہیں کرنا ان کے لئے عشوہنی بھاسا کا استعمال کرنا تیسرا تیسری گلتی ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ان کی اپلق دیا ہیں ان کو سامنے ٹھیک سے تمیز سے نہیں رکھ پانا جب آپ بہت بڑے پت پر بیٹھے ہیں آپ ایک سنستان چلا رہے ہیں ایڈیٹر ان چیف ہیں آپ سے ایک مریادہ کی امید رکھتا ہے سنستان جس سمیں آپ اس مریادہ سے ڈگیں دھیرے دھیرے چاہے آپ کی پوزیشن کمپنی میں جو سنستان میں جو لیکن پھر آپ کی اجت نہیں رہے گی آج نریندر موڈی اپنی اجت گوا چکے ہیں بہت اچھے سے گوا چکے ہیں لوگ موقع کا انتجار کر رہے ہیں کس دن کا جس دن آپ کی ستھیتی کمجور ہوگی جیسے انہوں نے لنگی ماری تھی اپنے سینئرز کی بیچاری نجمہ اکتلہ سکتی رہ گئی ہیں ابھی تو آئی کہ تھوڑے دن رہی نہیں مجھے 75 سال کا کر دیا مرلی منور جوشی آڈوانی جی جانے پہچانے لوگ ہیں بھائی وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں دیکھئے وسندرہ دیکھئے کھٹر دیکھئے شیوراج دیکھئے روان سنگھ کتنے لوگ ہیں جس کا ارون کیجری وال نے نام لیا میں کیوں انہیں دھو رہا ہوں یہ بتا رہا ہے کہ آپ جوڑنے والی سنسٹیتی والے ویکتی نہیں ہیں جن جن بڑے بڑے مددوں کو اپنی راجنیتی میڈیا کی ستھی ہے گودی میڈیا ایک اتنا بڑا لیبل ہے ایک ریپورٹر کہیں انٹیریئر میں دور جاتا ہے اور وہاں اس کی ہوتی میڈیا گودی میڈیا گو بیک ہم لوگ تو کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی ستھی ہوں گی اب یہ جو چیزے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھئے چناؤ آئیو کا پتن سپریم کورٹ کا پتن جتنی 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 دیموکراتک اسٹیچوسن سے ان کا پتن تو کیا یہ لوگ کے سمجھ میں نہیں آرہ رہے دو آپ کو میں بھی کوئی بات کہہ رہا ہوں تورنت ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آجائے پاس دن بعد ایک سو چالیس کروڑ کا دیس ہے بھائی دوسری پارٹی میں نہیں تمہاری پارٹی میں بھی کوئی نہیں ایک اہم ہی ہو بس یہ کیسے سمبھہ ہو ہے آپ اس کے بعد کاری کرتا وں قریب قریب لوگوں نے حساب لگایا کہ 110 یا 12 کچھ اس طرح کی سنخیہ آئے اسی چناؤں میں آپ نے دوسری پارٹی سے آئے لوگ کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے میر ورکر کوئی الاغ بلا پرموک پھلانا ڈھکانا ٹائپ کا نہیں بنایا کینڈیڈیٹ بنایا جو لوگ آپ کی پارٹی کے لئے سنگھرس کر رہے ہیں آپ جب آئے تھے نہیں ہم سنسط تک پہنچنے کے لئے بہت لمبا سنگھرس کیے ہیں اس بغمت کو پانے کے لئے بہت لمبا سنگھرس کیا یاد کی سنسط کے اندر آنکھ آنکھوں سے آنسو آنوانی جی کو دیکھ کر کہ آپ بھاوی حل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ لوگوں نے سنگھرس کیا کوئی دورائے نہیں اس میں آپ کی راجنیتی سے ہم اس ہم یہ الگ بات ہے لیکن ہم آپ کی اس سنگھرس کو آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں تو آپ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر جواب گیرے ہو جب جب دھست ہو رہے ہو خراب ہو رہے وہی حال ہے ان کا دیکھ گا چھناو کے نتیجے آئیں گے جب پی جے پی 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 کول ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا کیا جتنے لوگ آج ان کے لائل ہیں راج نات سنگ کس کے لائل تھے شس مہ سوراج کس کی لائل تھی کہ آڈوانی جی نہیں تھے یہ لوگ لیکن جب ہوا بہی ہوا بدلی تو کیسے ان لوگوں نے پالا بدل لیا یہ راج نتی کا دستور ہے بہت کم لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں گاندی پریوار گاندی پریوار گاندی پریوار یہی سب سے بڑی ویسیستہ ہے یہ کانگریس کا ایک ایسا یونی فائن فیکٹر ہے آج سے کم پڑھ رہے سال پہلے کی بات مکیش جی پروگرام کرنا ہے بات کریں گے آرام سے بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آپ تمام ساتھی جوڑے ہمارے ساتھ اور اس چرچہ میں بھاگ لیا آپ سب کا بہت شکریہ بہت دھنیواد اور آپ تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ لگاتار